تو مجھے کئیوں نے بتایا کہ کوئی لوگوں نے کتاب لکھ دی ہے تو کتابیں تو سارے زندگی لکھتے ہی رہے ہیں اس کا ہم نوٹے سے کبھی نہیں لیتے ہر ایک کا حق ہے کوئی سو بھی لکھ دے نا اگر ہمارے خلاف تو مجھے ناراضگی نہیں ہوتی میں خفا نہیں ہوتا اس کا حق ہے چلو میں اس کو اگر ایسی باتوں پر لکھنے کا شوق ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرے ہم ہمارا شوق کچھ اور چیزوں پر لکھنے کا ہم وہ لکھتے رہیں گے امت کو دیتے رہیں گے فرق نہیں مگر ایک خیال آیا کہ انہوں نے وہ بنا دیا کہ شاید کوئی ہمارا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ انہوں کی افضلیت کی نفی میں ہے ماذا اللہ سیدنا مولا علی اور مرتضا کی شان کو کسرت کے ساتھ سن کے سمجھا کہ شاید ماذا اللہ کو ہم تفضیلی ہیں یا ہم کیوں ان کی افضلیت کے نفی تو یعنی لوگوں میں میری جو جد و جوت کا ایک گوشہ یہ ہے کہ میں علا وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں علا وجہ البصیرت کے ایک عرصہ سے جب سے یہ شیعہ سنی مناظرے اور بیسریں اور شیعہ حضرات کی طرف سے بعض بڑی زیادتیاں اور بعض صحابہ اکرام کے گستاخیوں کی کتابیں اور ایسے معاملات بہت زیادہ خاص علاقوں میں ہوئے اور ایک مناظرہ اور رد و اقرار کی جب ماحول چلا ہے تو بعض لوگوں کی وجہ سے نادانستہ اہل سنت کی عقیدے میں خارجیت کی گرد کا اثر ہو گیا ہے خارجیت کی گرد آ گئی ہے تو میں نے یہ بھی چاہا باقی کاموں کے ساتھ اس گرد کو بھی جارا جائے اور اہل سنت کے اس اصل عقیدے کو محبت اہل بیعت کے حوالے سے اجاگر کیا جائے جس کو خارجیوں نے گرد آلود کر دیا تھا اب بعض ساتھیوں کو یہ عمل پسند نہیں آیا یا شاید سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم افضلیتِ صدیقِ حکبر کے مقاہل نہیں ماذا اللہ تو یہ کتاب یہ کتاب چاہا جو ہے یہ پر سارے ان کی بند دریچے کھول دے گا انشاءاللہ اور وہ لوگ فوری طور میں دوسری سمچ چلے جاتے ہیں کہ یہ بات کر دی تو اگر توحید کی بات کر دی تو وہ سمجھ جاتے شد بہابی ہو گیا ہے تقسیم کر دی ہے نا جو توحید کی بات اللہ کی بات بہت کرے وہ بہابی ہے جو رسول کی شان اور عشق اور محبت کی بات کرے وہ بریل بھی ہو گیا ہے جو گویا باقی جو بند یا باقی لوگوں کو کوئی رسول سے غرض ہی نہیں ہے جو رسول کی بات کرے اس کو بریل بھی بنا دیا جرد یہ عنوان جو توحید کی اور نور توحید کی بات کرے اسے بہابی بنا دیا جو صحابہ کی بات کرے اب وہ سنی جا گیا ہے جو اہلِ بیعت کی بات کرے وہ شیعہ ہو گیا ہے تو یہ تقسیمات کر دی ہے ہم یہ دیواریں یہ جو ناجائز تقسیمات کی مٹا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں اور تصور یہ ہے کہ اہلِ سنت عقیدہ اس بات کا ہے کہ جس مسلک سے بہتر توحید کہیں نہ ملے جس سے بہتر عشق و عدد رسالت کہیں نہ ملے جس سے بہتر حقبِ اہلِ بیعت کہیں نہ ملے جس سے بہتر تقریمِ تعظیمِ صحابہ کہیں نہ ملے اور جس سے بہتر نسبتِ عوریاء اور صالحین کہیں نہ ملے جہاں یہ پانچوں چشمیں مل جائیں اس جبا کا نام اہلِ سنت والجماعت ہے باقی لوگ ایک ایک چشمے کے ساتھ وابستہ ہیں باقی ایک ایک چشمے سے وابستہ ہیں جہاں پانچوں ندیان ملتی ہیں اس کو اہلِ سنت والجماعت کہتے ہیں اور اس کی جو اصل جلاحِ عقیدے کی وہ اولیاء اور صوفیاء کے عقائد کے ساتھ ہیں تو یہ آپ اشارہ سمجھ گیا میں نے جو کیا باز لوگوں کی جو مجھے خبر یہاں پہنچا ہوں جو باز لوگوں نے دی تو یہ کتاب چھاپ یہ وہ خطاب تھا میں نے کہا تو آپ کتاب کیوں نہیں چھاپتے ایسی چیزیں چھاپتے رہا کریں تو یہ انہوں نے چھاپ دیا تھا تو آپ کے لئے توفہ سب کو مل گیا تو افضلیتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں بھئی بابا ہمیں میں ہمیشہ کہا کر تو ہمیں اہلِ سنت کا عقیدہ کون سکھائے گا لوگ سن کر سنی ہوئے ہیں ہم دیکھ کر سنی ہوئے ہیں لوگ سن کر پڑھ کر سنی ہوئے ہیں تو پڑھا اور سنا تو ہم نے بھی ہے یہ تو مشترک ہے ہم دیکھ کر سنی ہیں اب میں اس سے زیادہ میں کیا کہتا ہوں لوگوں کے اس دور میں حاج میں اچھے نہیں رہے وہ میں ان کو گھا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک حش رو چکا ہے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا خواب حق ہے مگر اپنے بھائیوں کو ستیلے بھائیوں ان کو نہ سنانا مسئیبت میں ڈال دیں گے تو جو یوسف علیہ السلام کا جو نصیب عظیم تھا اس میں سے ایک حصہ زندگی میں ہمیں بھی مل چکا ہے ایک تھوڑی سی بات بتا دی تھی تو ستیلوں نے ایک قیامت بطا کر دی قیامت بطا کر دی اس لیے پھر بہت سی باتیں پھر ہم نہیں کہتے اگلے زمانے تھے لوگوں میں لوگ حسنِ عقیدہ تھا جوت نہیں بولتے تھے تو دوسروں پر اعتمات بھی کرتے تھے اب اتنا قذب کا اور قذب کا زمانہ آگیا سمجھتا ہر شخصہ جوت بولتا ہے اس لیے وہ باتیں اب کہنے کا دور نہیں رہا اگلے کہہ بھی گئے لکھ بھی گئے کہہ بھی گئے لکھ بھی گئے تو ہمیں سنیتا الحمدللہ تعالیٰ آپ علماء جتنے علماء کونسل کے لوگ ببانگِ دول کہا کریں ہم اگر دس سال بھی اہلِ بیت کی محبت اور فضیلت کے بیان میں لگا دیں پچاس سال بھی لگا دیں تو دراصل خارجیت کی گرد جار رہا ہوں اس کا مطلب یہ کبھی کوئی نہ لیں ببانگِ دول کہا کریں کہ ہمارا افضلیتِ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروقِ آزم اور ترطیبِ فضیلتِ صحابہ کا وہی عقیدہ ہے جو اہلِ سنت والجماعت کے جمعی عائمہ علماء کا سبادِ آزم کا صدیوں سے ہے ہمارا رتی برابر کوئی فرق نہیں ہے ایسے ہمیں کوئی تفضیلی مفضیلی کے کہ کوئی اپنی آقبت نہ خراب کرتا پھرے چونکہ جھوٹی تومت ہے اور اللہ کو جھوٹی تومت گوارا نہیں ہے بہت بڑا گناہ عظیم ہے گناہ ہمارے ہاتھ لوگ جس کو چاہیں جو بنا دیں آپ جب جاتے ہیں باباں کے دول کہا کریں کہ سنیت کا عقیدہ یہاں سے زندہ ہو رہا ہے آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں بیٹھ کر